دہات کے اندر ہمارا پہلا بیچ سب سکولرشپ پہ ایک سو ساٹھ بچے اور بچیاں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز وہاں لے رہی ہیں بریڈفورڈ سب سکولرشپ اور سب دونیشنز سب چیریٹی پہ تو ایک طرف وہ اترا بڑا ہسپٹل چل رہا ہے جو سب سے بڑا پاکستان کا ادار ہے ایک طرف نمل یونیورسٹی چل رہی ہے کراچی میں ہم کھولنے لگے ہیں انشاءاللہ فیبری میں اناؤگریٹ کرنے لگے ہیں بڑا ڈائگناؤسٹک سینٹر اور پھر انشاءاللہ پورا ہسپٹل تو ہر چیز کی فنڈنگ پاکستانی لوگ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہی نہیں لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوگا محلوں میں نہیں خرچ ہوگا سیکیورٹی پہ نہیں پرائیوٹ جیٹس پہ نہیں خرچ ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آج 8.5% ہم جیڈی پی کا کٹھا کرتے ہیں ہمارا ٹیکس جیڈی پی ریشو ہے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہم 30% کٹھا کر سکتے ہیں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں اور یہ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کیونکہ اس بات آپ کے انٹرسٹ کے لیے آپ کے انٹرسٹ کے لیے آج ہم کیوں 1.5 بلین ڈالرز کے پیچھے لیٹے ہوئے امریکہ کے سامنے آج پاکستان کی ذرا میں آپ کو بوٹی بوٹی فگرز دے دوں کہ ہمارا اس وقت وار آن ٹیرر کی وجہ سے کیونکہ ہماری ایکانومی بیٹھ گئی ہے ہم نے ایک کرزے آپ کو پتہ کتنے کرزے لی ہیں ہماری ٹوٹل ڈیٹ جو تھی 40 سال میں ساتھ سال میں کتنی تھی 40 بلین ڈالرز 40 ارب ڈالر صرف پولے دو سال میں ہم نے 15 ارب ڈالر کی مزید ڈیٹ لی ہے صرف ڈیٹ سال میں یعنی کہ 60 سالوں میں 40 ارب ڈالر اور صرف ڈیٹ سال کے اندر ہم نے 15 ارب ڈالر کی ڈیٹ مزید اور لی ہے آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ ان کسی اور کی جنگ لڑنے کے لیے ہماری جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے وہ 430 ارب ڈالر روپے سے 615 ارب پہ پہنچ گیا ڈیٹ سروسنگ آج ہماری پہنچ گئی ہے 800 ارب پہ ٹوٹل ریونیو کلیکشن کتنی ہے 1600 ارب تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 14 سبا 14 ارب روپےہ تو چلا گیا کرزوں کی کس نے ادا کرنے میں اور ڈیفینس پہ باقی قوم کیسے چل سکتے ہیں کیسے 18 لوگوں کو کیسے ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے ہم نے ان کو کیسے ان کے علاج کرنا ہے ہم نے ان کو انصاف کیسے دینا ہے صاف پینے کا پانی کیسے دینا ہے سارے کرزے لینے پڑیں گے جس کی وجہ سے ہم گلامی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بلیک بورٹر ہے ڈرون اٹیکس ہے گلامی کر رہے ہیں میں انشاءاللہ اگر مجھے کبھی بھی موقع ملے سب سے پہلی چیز کروں گا کرزے ختم کرزے ختم اور اوبامہ صاحب کو ہم کہیں گے کہ اوبامہ صاحب تھینکیو تھینکس بر نو تھینکس پیسے اپنے پاس رکھیں کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی کسی کے کندے کے اوپر چڑھ کے قوم نہیں بن سکتا قوم میں نے ہمارے سے زیادہ مشکل وقت سے قومیں اٹھی ہیں لیکن اپنے پیر میں کھڑی ہوئی ہیں خود لیڈرشپ پہلے اپنے پیٹ پہ پتھر بانتی ہے اور پھر عوام سے قربانی مانگتی ہے یہ نہیں کہ عوام کو ایک اور کڑوی گولی کھانی پڑے گی اور خود لندن میں فلانٹ لے لو پچاس کورڈ رو پائے گا یہ قوم آپ یاد رکھنا میں نے پاکستانی قوم سے دو دفعہ دو میرے ایکسپیرنس ہے ایک کرکٹ کا اور ایک چیرٹی کا یہ بڑے امپورٹن ایکسپیرنس ہے کوئی سسٹم نہیں پاکستان میں کرکٹ کا کرکٹ کا تو میں آپ یہ سمجھ لینا آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ میں ٹیبل پی ایس ڈی ہوں تو جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مان لیا یہ کرکٹ ہے یعنی کہ ہم وہ ملک ہیں جو سسٹم کے باوجود کھلاڑی نکلتا ہے سسٹم کی وجہ سے نہیں نکلتا یعنی کہ یہاں جو کرکٹ ہے یہاں تو بڑی سال کرکٹ ہے آپ پھر سکول کرکٹ کھیلے پھر انڈر نائٹین کھیلے پھر وہ کاؤنٹیز لے لیتی ہیں ان کی بی ٹیم ہے پھر ان کی سی ٹیم ہے ان کی ینگ کرکٹرز ہیں ہیمیچرز ہیں سیکنڈ ٹیم ہے فرس ٹیم ہے پھر ٹیسٹ کرکٹ ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کے خیال کیا ہوتا ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے میں اب آپ کو بتاؤں ہم نے ایک دور ٹیم سیلیکٹ کر لی اپنی یہ ویسے یہ کومک بکس میں ہوتا ہے اصل زندگی میں ہوتا ہے تو ہم نے ٹیم سیلیکٹ کر لی اور ہم نے بولرز بھوائے ایسی کلپز کے تھوڑی پریکٹس کروایا تھے جو ٹیم سیلیکٹ ہو چکی تھی نیوزلینڈ جا رہی تھی تو وہ جب ہم نے بولرز بھوائے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بولر باقی جو سیلیکٹڈ بولر تھا ان سے بہتر بولنگ کر رہا ہے ہم نے نام میں پوچھا کسی کو پتا ہی نہیں دار کہے جیسے ہم کئی سے پکڑ کے لے آئے ہیں وہ بولر کون تھا وسی مکرم یہ ایسے ہی ہے وسی مکرم کا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا ایسے ہی ہے جیسے آپ پانچویں کلاس والے سے گریجویشن کروا دیں یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کئی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا پھر کیا ہوا جی میں ایک دن فوڈ پوائزنگ ہو گئی میں بستر میں پڑا ہوا تو ایسی میں ٹی وی چلایا تو ان دنوں میں چینل ہی ایک تھی پی ٹی وی تو وہ ایسی بائی چانس کو کوئی ونڈے کوئی میچ دکھا رہے تھے کوئی لوکل میچ تو میں میچ دیکھ رہا تو میں نے دیکھا ایک بڑا تیز بولنگ کوئی بولنگ کر رہا ہے تو میں جب ٹھیک ہوا میں نے جانکے کہا وہ میں نے کہا وہ میں نے بولر دیکھا تھا وہ کسی کو پتا ہی نہیں اس کا نام بڑی مشکلوں سے لوکیٹ کیا میں نے اس کو بلایا وہ وقاری انس تھا یہ میں آپ کو خیل پتا رہا ہوں یہ مسئل ہو پھر میں آپ کو اور نام روز کا انزمام الحق کا میں نے ہمیں بیٹسمن کی ضرورت تھی ہمارے پاس کوئی بیٹسمن اچھے نہیں تھے تو ہم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں تو چھے مل ایک سال پہلے میں نے تیاری کی مجھے پتا تھا اگلے سال ورلڈ کپ ہے تو میں نے میں نے لوگوں کو بلایا جو سب کرکٹ کھیلتے تھے ڈومیسٹک کرکٹ تو میں نے انہوں نے کہا کوئی اچھا بیٹسمن کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو ایک نے کہا کہ کہتے ہیں ایک موٹا سا ہے لیکن اس کو اور وہ اس کو میں نے دو دن سکاؤٹس چھوڑے وہ ایدھے کرکٹ کے اندر تو میں نے اسے اس نے کہا موٹا سا ہے لیکن اس نے بالسنس بڑھی ہے میں نے ان کو بلا لیا میں نے نیٹ میں دیکھا اس کو تو میں نے ان زمام کو وہ پانچ منٹ دیکھا میں نے کہا تم اگلے سال ورلڈ کپ کھیل ہوگی لیکن تم نے یہ کرنا ہے اسے میں نے کہا دو تین چیزیں گئی تو اب میں اگلے سال جب سیلیکٹر سے میں نے کہا کہ میں نے کہا یہ ان زمام الحق یہ اس کو میں نے ٹیم میں ڈالنا ہے تو تینوں سیلیکٹر کہتے کوئی یہ تو ہم ٹرائیک کر چکے یہ تو کسی کام کا نہیں ہے آپ یقین کریں کہ میں نے اتنی محالہ کہ میں اپنی پیک پہ تھا تھا اتنی مشکلوں سے میں نے اس کو کھلایا لڑ لڑکے اور ایک سیلیکٹر ریزائن کر گیا کہ جی ماں امران نے سفارشی لڑکا کھلا دی تو وہ ہو سکتا ہے اور وہ میرا آخری سال تھا ہو سکتا ہے آپ سنتے ہی نہ ان زمام الحق کا نام تو یہ پاکستان کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے یہ آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے ہر چیز میں ٹیلنٹ ہے سکواش کے اندر میں آکسورڈ یونیورسٹی میں زیادہ پاکستان سے سکواش کوٹس تھے جان شیر خان جانگیر خان دس دس سال ورلڈ چیمپئن رہے کوئی سسٹم نہیں ہے اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے ہم نے جو یہ ڈیٹھ سو لوگ جو ڈیٹھ سو بچے اپنے پہلے سال ڈگری کورسز کر رہے ہیں سب غریب گھرانوں کے ہیں سب غریب بچے ہیں کرو یعنی کہ آپ وہ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے وہ کس گھرانوں سے وہ تو اور بات ہے میں آپ کو اس کی ویڈیو فلم دکھاتا ان کے انٹریویوز کی تو کیونکہ وہ بریڈفورٹ یونیورسٹی کیونکہ میں چانسلور ہوں ان کی وجہ سے وہ پورا بیک کر رہے ہیں مجھے تو انہوں نے سکاؤٹ اپنا بھیجا دیکھنے کے لیے ان کی سٹینڈر بریڈفورٹ یونیورسٹی نے پروفیسر کو بھیجا اسیس کرنے کے لیے کہ ڈیڑھ سو بچے جو ہم نے رکھے ہیں ان کو چھے مینے کی تعلیم مل چکی تھی ان کی سٹینڈر اسیس کرنے آیا اور میں یہ آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ پروفیسر نے بریڈفورٹ جا کے ان کی اتنی تعریف کی کہتا میں نے اتنے وائبرن بچے نہیں دیکھیں میں ڈرہا ہوا تھا میں نے کہا وہ بچاروں کو انگریزی نہیں آتی شہدہ بچوں اس نے بریڈفورٹ میں جا کے کہا کہتا جو وائبرنسی میں نے ان بچوں میں دیکھی ہے آپ حران ہو جائیں گے کہ بریڈفورٹ ہم میرے سے زیادہ زور لگا رہے ہیں عمل کالج کو کامیاب کرنے کے لیے اس لیے وہ غریب کٹتے ہیں اس کے لیے وہ اتنے امپریس ہوئے اور یہ آپ غریب ترین گھرانوں کے بچے ہیں انہی گھرانوں سے ڈاکٹر عبدالسلام نکلا ٹاٹ سکول سے نکلا تو میں جو آپ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم مایوسی ہیں اور مایوسی ہو نہ اصدرداری صدر بن گے مایوسی تو ہو نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو اوپر بنا کے اس ملکو تبدیلی کی طرف لے کے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری کون کو جگا رہا ہے اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اگر جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ اگر ہم شریف لوگ انہی جی سیاست بڑی بری چیز ہے اگر ہم اس میں حصہ نہیں لے تو پھر ان داکھوں کے ہاتھ میں سیاست رہ جائے گی بندر بانٹ ہے ایک پارٹی کے ہاتھ میں فرنٹیر ایک پارٹی کے ہاتھ میں پنجاب ایک کے ہاتھ میں کراچی ایک کے ہاتھ میں سندھ اور سینٹر اور جو بچ گئے تھے مولانا فضل رمان اس کو بھی وزاردے دے اپوزشنی ختم ہوگی ہے پاکستان سارے کہتے ہیں یہ ہم نظام بچانا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ نے ننگا کر کے رکھ دیا ہم سب کو سپریم کورٹ نے کیا کیا سپریم کورٹ پہلے تو آپ سب کو ہم سب کو مبارک سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ پاکستان